بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے میں افغان اور پاکستان قیادت کو بتا دیا گیا تھا لیکن پاکستان نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا یہ ڈرون حملہ اس کی اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ملہ عمر طالبان کا اہم لیڈر اس میں مارا گیا ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ملہ منصور جو ہیں وہ مارا گیا ہے اب اب کو تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ابھی چیزیں ویگ بتائی جاری ہیں سرطاج عزی صاحب کی سٹ دعاقت کے حوالے سے ملہ منصور کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان اور امریکہ یہ تمام جو پیس ٹاکس جل رہے تھے اس کے اندر ایک انتہائی بڑی رکاوٹ تھا امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے لیکن پاکستان نے نہ تو ابھی ہاں بولا نہ نہ بولا بڑی ویگ سیچویشن ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا دو پرگیڈی اے ریٹائر پارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانے کے ملہ منصور کے بارے میں پہلے ہی تنویر صاحب بڑی باتیں کی جا رہی تھی دونڈا بھی جا رہا تھا اب پاکستان میں ڈرون حملہ اور اس کے بعد پھر پاکستان کا احتجاج پاکستان کی طرف سے کچھ چیز کلیئر نہ ہونا ہو کیا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے موقع فور آ رہا ہے امریکہ اور افغان حکومت کی طرف سے دوسرا موقع فور آ رہا ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ مرنے والا جو ہے یہ ملہ اختر منصور تھا یا کوئی اور آدمی تھا وہاں پہ وہ ولی نامی ایک شخص کیا نام بھی آ رہا ہے جس کے تفتان کا ویزا اس نے لیا ہوا تھا اور ایک اور بھی نام اس میں آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں پہلا ڈرون حملہ ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ملہ اختر منصور پچاس سال ان کی عمر تھی اسحاق زی قبیلے سے تعلق تھا حضب اسلامی کا جو یونس خالص گروپ ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق بتایا جاتا تھا اور سیول ایوییشن کے یہ وزیر رہے ہیں جب یہ یہاں پہ تالبان کی حکومت تھی افغانستان میں دیکھئے اس وقت اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے دو تین چیزیں بڑی کلیر ہیں چونکہ الکائدہ کے چیف بھی پاکستان میں وہ کاروائی کا نشانہ بنے تھے تالبان کے چیف کے بارے میں بھی اگر یہ اطلاع درست ہوتی ہیں تو انٹرنیشنلی ایک تو پاکستان کے خلاف امریکیوں کو انٹی پاکستان ایلیمنٹس کو موقع ملے گا کہ وہ اس پہ پراپگنڈا کر سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے ہی تناؤ کا اشکار تھے وہ اپنے سید تناؤ کا اشکار ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان میں ایک ہلکہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھئے ہم نے اسامہ بن لادن ختم ہو گئے ملا عمر ختم ہو گئے بیت اللہ محسود ختم ہو گئے لیکن کیا تالبان کی جو کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکا اس کا جو اصل سلوشن ہے جو سیاسی مذاکرات ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا ہے ان کا بیانیاں چینج کرنا ہے اس کی طرف پاکستان کی خواہش ہے کہ ایفرٹز زیادہ کی جائیں جبکہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے دوسری طرف وہ کاروائیاں بغیر پوچھے کرتا ہے اور کاروائی کرنے کے بعد پاکستان کو اطلاع دیتا ہے اچھا اس سے پہلے تنجیر صاحب میں آپ کی طرف آنگی یہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کا امکان ہے کہ افرانستان کے اندر اس واقعے کا رد عمل آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا اور وہ پیس ٹائلوگز کے اوپر بھی کیا صورتحال ہوگی وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن پہلے سے پہلے اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا گیا پاکستان کے اندر ابت آباد بھو والا اس کے بعد ملہ عمر کے بارے میں بھی یہ بولا گیا کہ جی پاکستان میں اب یہ ملہ منصور کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے پاکستان میں پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی خراب کرنے کی کوشش ہے یا واقعی میں کچھ ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیح بات ہے کہ اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے دیکھنا پاکستان گورنمنٹ تو بڑی ویگ پوزیشن رکھی ہوئی ہو اور میں ایک خیال ہے وہ شاید بائی ڈیزائن ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم خود یہ اس بار کو کنفرم کریں کہ ملہ منصور اختری تھا جن کی یہ ڈیتھ ہوئی ہے کیونکہ اس کے امپلیکیشنز ہیں پھر دنیا میں واویلا مچے گا کہ دیکھیں جناب یہ آبان طالبان کی جو لیڈیشپ ہے پہلے بھی کہتے تھے کوئٹا شروع کوئٹا شروع کہ افغان طالبان کوئٹا میں ہیں بروچستان میں ہیں اس میں پھر ہماری پوزیشن توڑی خراب ہوتی ہے ایک لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم نے افغان طالبان کو اس لحاظ سے زیادہ انوائن نہیں کرنا کیونکہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں پیس پروسس میں جلد زیادہ شامل ہو جنرل کیانی کے وقت دور میں پیپل پارٹی کے دور میں ساڑھے تین سوڑ ڈرون اٹیک ہوئے تھے اس ڈرون اٹیک میں بھی جان کیری نے پرامیسور پاکستان نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ڈرون حملے کے بعد ہمیں بتایا گیا اور غالباً آرمی چیف کو بھی بتایا گیا اب مجھے نہیں معلوم کہ جنرل رحیل شریف جنرل کیانی سے بلکل ان کی پرسنالیٹی ہے وہ کیا ڈرون اٹیک مزید چیزوں کو ٹولیٹ کریں گے نمبر ٹو آپ بات کریں پیس پروسس تو بات کی بات ہے پہلے تو ابھی جو پاور اگر واقعی مولا منصور اختر کی ڈیت ہوئی ہے ابھی تو پاور سٹرگل سامنے آئے گی کہ جناب کون افغان تالیبان کے قیادت کون کرے گا آپ کو پتہ بڑے ان کے دھڑے بڑے سیکشن ہیں اور تیسری اپورٹن چیف یہ ہے کہ پیس پروسس میں دیکھیں یہ پاور سٹرگل کے بعد جب پیس پروسس اگر دیلے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جو ہارڈ لائن فیکشنز ہیں جسے مولا منصور ایک ہارڈ لائن کمانڈر تھا کہ یہ جو وائلنس کا جو سرسلہ ہے کیا یہ رکے گا یا اس میں تیزی آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں تیزی آئے گی کیونکہ افغان تالیبان کے جو مولا منصور کے جو فیکشنز کے لوگ ہیں وہ یقیناً دیکھیں چار ہفتے پہلے ریٹیلیٹ کریں گے جو اور یوئیس پولیشن ٹروپس کے پر حملے ہوئے ہیں تو لہذا میرا خال ان میں تیزی ہے اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا اور سٹریٹیجی ابھی سے تشکیل دینی ہے لیکن تنریش صاحب پہلے ڈرون حملے ہوتے رہے فاتا میں جو علاقے انودم نیریاز ہیں اب بلوچستان تک ڈرون حملے پہنچ گئے یہ کئی پنجاب تک تو نہیں پہنچ جائیں گے اس کے اوپر احتجاج تو بنتا ہی بنتا ہے دیکھیں بلوچستان میں یہ پہلا حملہ ہے آپ جتنے مرضی حملے کر لیجئے جتنی مرضی کاروائیاں کر لیجئے جب تک آپ ہندوستان کو ساتھ ملا کے ایران کو ساتھ ملا کے افغانستان میں پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ امریکی ایجنڈے کے اوپر عمل کر سکے یہ جو بنیادی روٹ کاز ہے اس کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے جو تحفظات ہیں وہ جب تک دور نہیں ہوں گے یہ پاکستان کا ساتھ کس طرح مجھے سر آسکتا ہے آپ کتنے ڈرون حملے کر سکیں گے کتنے لوگوں کو مار سکیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے دیکھئے پاکستان اپنی حد تک کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان سے لوگ آکے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں دہشتگردی کی وارداتیں کر رہے ہیں یہاں پہ انڈیا کا جاسوس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے خود پاکستان میں جان ہونے کی ضرورت ہے اسے کرنے ہی چاہیے جہاں دہشتگردی کے اثرات ہیں پاکستان بھی کاروائی کرے لیکن عالمی برادری کو بھی سمینا چاہیے کہ پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں مجبوریاں کیا ہیں اس کے مطابق اس کا حل اچھا اب ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹن ہے ایک جگہ ایف سولہ تیار ہے جو پاکستان میں آنے تھے وہ کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا کوالیشن سپورٹ فنڈ کے معاملے کے اوپر شرائط آئے دو گئی اب یہ ڈرون حملہ دیکھیں یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک بڑی اگریسٹ پالسی جو ہے اب وہ پرسو کرے گا اور یہ ڈرون اٹیک اس طرف یہ ابھی بروچستان میں نہیں ہوا یہ تو چند دن پہلے خبر ایجنسی میں ہوتا اس سے پہلے شمالی وزیستان وہاں پہ بھی ڈرون اٹیک ہوتے رہے اب وہ بات کریں حکانی نیٹورک کے کل کو آپ کو خبریں کے آئیں گے کہ جناب حکانی نیٹورک کے خلال کہیں نہ کہیں پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا لیکن میں بات آپ کے قوتر لانا چاہتا پرنسپل یہ اگر امریکہ بروچستان میں اور ہمارے فارٹا میں پاس بھی ہم حق رکھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم بھی مولوی فضل اللہ کے خلاف اکروس تے پاک افغان بارڈر جائیں اور ہم اس کو ڈرون آؤٹ کریں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیول پالیسی امریکنز کی دیکھیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مولوی فضل اللہ کہاں پہ آپ کے خادموں کو پتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں مارتے جا کے ڈرون اٹیک میں مولوی فضل اللہ کو ان کو پتا کہ وہ کیونکہ جب بھی پریشر دینا ہوتا ہے پاکستان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر دے دیتے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو بھی ڈیمج کیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کر ہم لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کو ایل آئے بھی بولتے ہیں اور ساتھی پریشرائز بھی کرتے ہیں ڈو مور ڈو مور کہہ کر خود کیوں ڈو مور نہیں کیا جاتا افغانستان میں بوٹس آن ڈراؤن لے کے آنے کے باوجود بھی کیا کیا گیا وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں فوج تمام چیزوں سے نمیٹ رہی ہے پاکستان کے پہلے ہی بیرونی اندرونی مسائل سے فوج کے حوالے سے ایک اور خبر آئی پیر پگارا صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج کو جہاں تمام مسئلے مسائل فوج نہیں حل کرنے ہے جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تب بھی فوج کو بلایا جاتا ہے تو ملکی مسائل صحیح کرنے کے لیے فوج کو کیوں نہ بلا لیا جائے پیر پگارا صاحب کی سجیشن کیسی ہے فاروق صاحب پیر پگارا صاحب بھی بادشاہ آدمی ہے لیکن بڑے دہری بات ہے ان کے پورے جو ہندان اس کے بڑی کانٹریبویشن ان کے والد صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں کل گرانڈ ڈیموکلیٹک الائنس کا یہ جلسہ ہوا ہے اس میں سندھ کے جتنے ٹاپ کے لوگ ہیں وہ سب لوگ موجود تھے ارباب رحیم صاحب ہو گئے لیاکہ جتوئی صاحب ہو گئے پیر پگارا صاحب دہری بات ہے وہ تو ڈیموکلیٹک الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ غوصلی شاہ جو پی ایم ایلنس سے ناراض ہو کے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب اگر ہر چیز کے لیے ہر نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے قدرتی آفات کے لیے یا کئی دفعہ مین میں ڈیزاسٹر کے لیے بھی اگر فوج کو بلائے جاتا ہے کہ جی آپ معاملات کو ٹھیک کریں تو پھر آپ چند سالوں کے لیے فوج کو کہیں کہ جی آپ ملک کو ٹیک آور کر لیں بلکہ میں نے تو وہ خبر یہ بھی سنی ہے انہوں نے کہا جی آٹھ سال کے لیے فوج ٹیک آور کریں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیر پگارا صاحب کی بات غلط ہے اس طرح کہ اگر آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک ٹوٹل کلاف ساری صورتحال ہو لی ہے خاص کر سندھ میں تو بھئی آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں وہاں سے آپ باتیں کرتے ہیں چھوٹے موٹے کننشن کرتے ہیں آپ جمہوری طریقے سے باہر نکلیں جمہوری طریقے سے جو مومنٹ ہے چلائیں جنرل ویاء الحق کے خلاف جو ایمار ڈی تھی مومنٹ فار دی ویسٹوریشن و ڈیمارکرسی وہ سندھ کے انٹیرز سے شروع ہوئی تھی اعلی الیکشن ہونے چاہے آپ حکومت کو مجبور کریں اعلی الیکشن کے لیے سندھ گورنمنٹ کے خلاف اب تحریک چلائیں لیکن فوج کو یہ نہ کہیں کہ فوج آکے ملک کو ٹیک آور کرے یہ بات آپ کی سنون غلط ہے آجا وہ آٹھ سال کی بات کرتے تو مشرف صاحب نے تو خیر آٹھ سال سے زیادہ ہی مشرف صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بات کہہ دی بے نظیر صاحبہ جو ہے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ جنب پرویز مشرف کو ہوا ان کی صدارت چلی گئی وہ غدار نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ میں آکے رینجرز جو ہے وہ آپریشن کرے اور انہوں نے کہا کہ حکمران ایک دوسرے کی چوریاں چھپا رہے ہیں اور یہ جو فوج ہے یہ آجائے ایک عرصے کے لیے اور وہ آکے ملک کا انتظام سنبھالے دیکھئے پیر صفوط اللہ راشتی صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی بھی اپینین رکھیں وہ ان کی ایک اپنی اپینین ہے میرے لیے یہ حیرت کا باعث نہیں ہے کیونکہ پیر صفوط اللہ راشتی صاحب اور ان کا خاندان ہمیشہ سے ایک خاص سوچ رکھتا رہا ہے جمہوریت کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے گرینٹ ڈیموکریٹک الائنس کیسے کس طرح کب وجود میں آیا وہ سارے پاسمنزے کو رکھیں فاروق صاحب نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ سندھ کے بڑے بڑے لوگ مائنس پیپلز پارٹی کال کٹھے ہوئے شاندار جلاس ہوا بڑا تہلکہ خیز ایک ڈیویلمنٹ ہو گئی یہ سارے بڑے نوڑے نام اگر جمع کر لیں تو ایک تانگہ بھرتا ہے یہ تانگہ پارٹی اس کو کہا جا سکتا ہے اس علائنس کو کیا حیثیت ہے مطلب اس نے گرینڈ نکال دیا جائے یعنی ان لوگوں کی قومی اسمبلی میں کتنی حیثیت ہے ان پارٹیوں کی سینٹ میں کتنی حیثیت ہے آپ سے اگرین نہیں کر رہے اس بات میں کیوں فاروق صاحب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بیان کو نصر اداس کر دینا دنیا بھر میں کیا یہ مشورہ ہم امریکہ کو دے سکتے ہیں کہ یا جمعوری قوتوں کے والے اپنے انجام کرے کہ یورپ کو دے سکتے ہیں گرینڈ پھر اسے ہٹا دیا جائے کیا تنویر صاحب صحیح کر رہے نہیں نہیں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بڑے سٹرونگ ایکٹیبل رہے ہیں یہ اپنا ذکار مرزا صاحب ہے اور ہروں کی تو تعداد بھی بہت ہے نا فاروق صاحب سر ماضی میں تو اور بھی بڑے رہے ہیں میں آج کی بات کرنا ہوں آج کے ٹاکچوں میں آج کے دن میں سیاسی جو پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر کتنی ہے یہ سوال ہے یہ دیکھنا ہے ایک بندہ لیکن جتوئی صاحب ہوگے غوث علی شاہ صاحب ان کی بڑی فالونگ اپنے برید بگار اور باب غلام رہیم غوث علی شاہ کہاں کھڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو سب سے بہترین ہے ملکی نظام کو چلانے کے لیے یہ جو غیر جمہوری حکومت پاکستان کے ادر رہی ہیں کیا ان کے دور میں سارے مسئلے حل ہو گئے تھے اگر ایک جمہوری لیڈر خراب ہے یا چند جمہوری لیڈر خراب ہیں تو آپ پورے جمہوری نظام کو اٹھا دینا چاہتے ہیں ہمارے نظام کے تو آپ کے تو آوائی بگڑا ہوا جب وہی جمہوریت آتے ہیں تو مسئلہ بھی ہوتا ہے تربیر صاحب کو بھی معلوم ہے پورے پاکستان اکنالیج کہتا ہے کہ جب بھی غیر سو کال غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو سب سے زیادہ جمہوریت کا جو پروسس ہے لیکن چیکس ان بیلنسز بھی قسم ہو جاتے ہیں آگے میری یہ بات کو لے لیکنی مجھے دو دن سے میں آپ کو سنوے لوگوں کا سوچ بتا رہا ہوں مجھے دو دن سے ہمارے ایک محترم بھائی ہیں سن سے مدد علی صاحب جو کہ بدین کیا رہتے ہیں ہیڈر عباب نے فارمر ڈیریکٹر سائیز اٹرکیشن وہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں برگیٹر صاحب ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں سن میں بیٹھ کے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم کہتے ہیں آج رہی شیخ صاحب آئیں ہم ان کو ہارٹ پلائیں گے میں نے کہا بھائی یہ غلط بات ہے یہ مت کریں آپ نے جو کام کرنا ہے جمہوری طریقے سے کریں پیر پگارا کہتے ہیں جو کام کرنا ہے جمہوری طریقے سے کریں یہ تو ملکوں کو بھی ہم لوگوں کو تائید کرنی چاہیے کہ جو کام کریں جمہوری طریقے سے کریں کسی دوسرے ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں گے سپیشلی ہم لوگ جو ہے میسیس دیتے رہتے ہیں بھارت کو کہ خدارہ کو جمہوری طریقے سے چیزیں سیدھی کرنے کی کوشش کی جائیں لیکن ابھی ایران کی طرف نریندر مودی صاحب کا دورہ چاہ بہار کے رپورٹ ہے اس کے حوالے سے تمام کام اور پاکستان کے سی پیک اور گوادر کے کمپیٹیشن میں کمپیٹیشن میں اس تمام چیز کو کھڑا کرنا کیا پاکستان اور ایران کے تعلقات کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا ایران سے ایک الگوشن یادف کا ادھر آنا اور اس کے بعد پھر بھارتی ایجنٹ کا پکڑا جانا تنویش صاحب بڑی کمپلیکیٹیڈ چیزیں ہوتی جاری یہ خطے میں خطے کام کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے دوبارے آج موہدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ موہدہ صرف چاہ بھار کا نہیں ہے بلکہ اس میں اقتصادی راہداری کے دیگر چھوٹے منصوبے ہیں اس کو بھی ہے بھارت ایک ایسا ملک ہے جو ایران سے سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے جو ایران کو پابندیوں کے دور میں بھی اس کا رابطہ اس کے ساتھ رہا ہے کئی علاقائی اور بینل قوامی ایشیوز کے اوپر دونوں ملکوں کی ایک سی صورتحال ایک جیسا موقف ان کا سامنے آتا رہا ہے یہ بیس کروڑ ڈالر سے زیادہ اس پہ بھارت خرج کرے گا ایکزیم بینک جو ہے یہ پندرہ کروڑ ڈالر دے رہا ہے اور خیال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ یہاں سے ایک رہداری ملے گی بھارت کو جس سے یہ ایران میں افغانستان میں اور بستی ایشیہ تک اپنی چیزوں کو لے جا سکے گا دیکھئے افغانستان کو جو ایک متبادل راستہ مل جائے گا اس سے اور بھارت جو ہے یہ چاہتا ہے کہ گوادر کے مقابلے میں ایک دوسرا راستہ ایسا ڈیویلپ کر لیا جائے جس کے اندر وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی چیزوں کو پہنچا سکے دوہزار تین میں یہ مرسوبہ شروع کیا گیا تھا پھر ایران کے اوپر پابندیاں لگ گئی پابندیوں کے بعد یہ رک گیا اب یہ دوبارہ شروع ہوا ایک دو سو بیس کلومیٹر کی یہ ایک سڑک انہوں نے اس سے پہلے سو ملین ڈالر کی بنائی ہے یہ مدی کا پہلا دورہ ہے ایران کا اور اقتصادی لحاظ سے سفارتی لحاظ سے جو ایران کے اندر ان کی ملاقاتیں ایت اللہ خامنہی کے ساتھ یا دوسرے بڑے لینوں کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ ایران اور یہ بھارت میں سفارتی تعلقات بڑھ رہے ہیں اپنے سفارتی تعلقات بھی آگے بڑھا رہے ہیں اور اقتصادی تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں لیکن میں نے اس کو پورا سٹڈی کیا ہے گوادر کے مقابلے میں جو گوادر کا پلان ہے جو اقتصادی رہ داری کا منصوبہ ہے اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کمپیر کرنا شاید اس کو بہت مناسب نہیں ہوگا اور سٹریٹیجکلی بھی گوادر کی پوزیشن جو ہے بڑی زیادہ سٹرونگ ہے ان کمپیرزن ٹو چاہ بہار اور ممبئی کو بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوگا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ گوادر کو بنانے میں اور پاکستان اور ایران کے سٹریٹیجک تعلقات جو ہے وہ کیسے جائیں گے چاہ بہار پہلے میں آپ کو یہ کریکٹ کروں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گوادر کی سٹریٹیجک پوزیشن چاہ بہار سے بہتر ہے گوادر سے اوپر تقریباً اسی یا نوے کلومیٹر کے بعد اس کی کوس لائن پہ چاہ بہار آتا ہے چاہ بہار پہلے ہم کہتے ہیں کہ گوادر نے تباہو تو تو پرشنگ گلز لیکن اب چاہ بہار جو ہے وہ زیادہ میری نظر میں سٹریٹیجکی لوکیٹڈ ہے کیونکہ وہ تو بالکل اپنا پرشنگ گلز کے موت کے اوپر ہے جب گلز کے لیے سٹریٹیجکی انپورٹ میں یا بہتر ممالک کے لیے آپ یہ کہیں کہ چاہ بہار بھی اور گوادر دونوں جو ہیں وہ بہت سٹریٹیجکی لوکیٹڈ ہیں ایس فار از پرشنگ گلز پہلی بات لیے دوسرا یہ ہم نے کیوں کہ انڈیا کو بڑا میں سمجھتا ہوں ٹھیک مان اچھا کیا ہم نے ان کو ضلیل کیا ہم نے کہ ہم آپ کو جو مردی آپ کر لیں ہم آپ کو واقعہ دار نہیں دیں گے سنٹرل ایشیا تاک اور دہری بات ہے انہوں نے دیکھا وہ چاہتے ہیں وہ دسپریٹ ہیں کیونکہ وہ ایک لینڈ روٹ کوریڈور جو ہے ٹویڈ کوریڈور وہ سنٹرل ایشیا تک مل ہے لہذا انہوں نے فانی دیکھا پاکستان کے طرح تو نہیں ملنے لگا ہمیں راستہ اور وہ انہوں نے چاہبار والا کیا اب اس میں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ بڑی کیسے حالات سٹرٹیجیکلی بدلے ہیں کہ گوادر میں چائنیز آکے بیٹھے ہیں اور کل کو ابھی نہیں ایک سال بعد دو سال بعد خبریں آئیں گی کہ چائنیز نیوی کی جہاز ہیں ان کی ائرکرافٹ کے لیے جب انڈین اوشن میں آئیں گے وہ بھی ادھر آئیں گے ڈیپ سی پورٹ ہے اور ادھر سو کل میٹر اوپر اس کی کوس لینٹ پہ انڈین نیوی جو ہے لیکن کو انڈین نیوی بھی وہاں پہ آئی گی اگر انڈین نیوی آئی گی تو وہاں پہ امریکہ کی نیوی وہ بھی آئی گی یہ سوپر پاول یہ سو کل میٹر کی بات ہے ایران اور بھارت کے مابین اس سے پہلے جتنے مفاہمت کی یاد داشتوں پہ دسکت ہوئے جتنے مہادے ہوئے ان پہ عمل درامت کی تاریخ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں سیئے ایک اچھی بات یہ ہے لیکن چابہر کے بارے میں گوادر کے بارے میں کوئی کی فارق ساتھ دوسرے ٹاپک ہے انڈین کے مقابلے میں ہم اہیڈ ہیں گوادر کے بنانے میں ہم جلدی تیار ہوئے گے یا چائنیز جو شپس ہیں وہ بھی لنگر انداز ہوئے ہیں اور ڈیفنیٹلی یہاں بزنس بھی شروع ہو گیا گوادر کے اندر لیکن at the end of the day چابہر جیتے گا یا گوادر چابہر ورسس گوادر ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھارت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی طریقے بھی باقی حربیں بھی استعمال کریں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں ویسٹن کوریڈور کو جو ہے وہ ساتھ متنازہ بنانے کی کوشش کریں لیکن ناظرین متنازہ ایک اور بات ہو گئی یہ آپ کے بل آتے ہیں آپ بڑے سرچارجز پی کرتے ہیں ہم تمام لوگ سرچارجز پی کرتے ہیں پینسٹھ ارب کا جو ہے وہ فائدہ ہوا حکومت کو پینسٹھ ارب روپے سرچارجز کی مد میں تو لے لی ہے تنویر صاحب اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا تیکھیں ایک سٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ نیپرا تیار کرتا ہے ہر سال تازہ رپورٹ دوہزار پندرہ کے حوالے سے انہوں نے گورنمنٹ کو سبمیٹ کیا اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے جو پینسٹھ ارب روپے کے ٹیکسز جو ہیں وہ الیکٹریسٹی بلوں کی مدد سے جو ہے حاصل کیے ہیں حکومت ایک طرف جو تیل کی کمی سے جو بجری کی قیمتیں کم ہوئی تھی جو ریلیف پہنچنے عوام کو پہنچنے لگا تھا اب حکومت نئی ٹیکسیشن کے ذریعے بہت سے پرسرار ٹیکسز ہیں کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جن کو کوٹ نے ختم کر دیا لیکن اس کے باوچو دیکھیں کل ایک بل میں جو ایک صاحب نے دکھایا جو پندرہ ہزار سات سو اٹھتر روپے کا بل تھا اس میں پانچ ہزار آٹھ سو اڑتالی ٹیکسز تھے اتنی بڑی اماؤنٹ ٹیکسز کی کہ ہم نے ایک سفید ہاتھی پال رکھا ہے ایف بی آر کی شکل میں ان کو ہم پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو تنہائیں بھی دے رہے ہیں اور جی ایس ٹی بھی بیجری کے بلوں کے ذریعے سے کٹھا کر رہے ہیں ٹی وی کی فیس بھی کر رہے ہیں ایک سائز ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں ایکولائزیشن سرچارج ڈیڈ سرسنگ سرچارج نیلم جلم سرچارج فنانشل کارس سرچارج دیکھیں یہ بیجری کے بل ٹیکس کٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے اب حکومت پلان کر رہی ہے کہ ایک اور نیا ٹیکس جو ہے چونکہ ویدھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ جو تاجروں کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے وہ بھی بیجری کے بلوں کے ساتھ یعنی ایک اور ٹیکس جو ہے لازنے لگے ہیں نہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھا سکتے ہیں نہ آپ ٹیکس کلیک کر سکتے ہیں آپ کی امنیسٹی سکیمیں جو ہے فیل ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ بلوں کے ذریعے عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بڑی فیل کس ہم کی سٹریٹیجی ہے ایکشلی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے گورنمنٹ نے ٹیسٹ ارنو روپے تزیور سے یہ ایکشلی گورنمنٹ نے اس کو بیجری کے ساتھ ایٹ ہے پر یونٹ ایکشلی گورنٹ نے اس کو ڈریکٹلی بڑھا دی ہے وہ لے کے اب تک 20 روپے تک لے گے 22 روپے تک لے گے ایکشلی گورنمنٹ اس رپورٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جنال جو بیجری کے جو ڈیسٹ اٹھ وہ تین ہزار میگا وارٹ ہے حالانکہ یہ نپرہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے ڈیسسٹ جو ہے تقریبا سات ہزار میگا وارٹ ہے وہ علیہتہ بات ہے پچھے سال دو ہزار میگا وارٹ کے بڑھنے سے اب جو میکسمنٹ ڈیمانڈ ہے وہ 23 ساتھ سو میگا وارٹ تک پہنچتی ہے لیکن جو امپورٹن چیز اس رپورٹ نے بتائی ہے انہوں نے یہ کہا ہے نپرہ نے کہ ان کا جو گورنمنٹ کا زور ہے وہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بجری کی جو جنریشن ہیں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں لیکن جب بلی کی جنریشن سٹولہ اٹھارہ ہزار میگا ہوت میں جاتی ہے تو بریک ڈاؤنس چنو ہو جاتے ہیں وہ کیوں چنو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرانس میشن سسٹم تک کم زور ہے کہ وہ زیادہ لوڈ لے نہیں سکتا وہ سکسٹیز کے دمانے کی ٹرانس میشن لائنز آج بھی چلتے ہیں جنریشن پر زور ہے ٹرانس میشن کو سرنٹھر کرنے میں مضبوط بنانے میں زور نہیں ہے ایک اور اہم باز فاروق صاحبب لائن لائن سوس لے بھی جائیں لائن لائن سوس بجلی ضائع ہو رہی ہے جو جو ٹرانس میشن نیٹورگ ہے اس کی اپرویمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو مندقة ہے ایو خان کے زمانے کا بنا ہوئے سکسٹیز کی دہائی کے اندر بنا تھا وہ آج بھی چل رہے ہیں آج بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا گیا اس کے بارد بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری کا بھی بجلی کا بل پے کرنے والوں کے اوپر گوجھ لاد دیا جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی جاں ٹیکسز نہیں لے پا رہی ہے ایو بی آر کو ٹیکسز کا بودھ ہم پہ ہی لادھا جائے گا اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہے جا چیکسن بیلنسز نہیں ہوتے چیکسن بیلنسز تو ایک اور جگہ پر بھی رہی ہیں ہمارے ون مین آرمی چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے بتاؤں گی ایک بریک کے بعد وزیراعظم صاحب صرف وزیراعظم صاحب نہیں ہے وہ فورن منسٹر بھی ہیں لیکن آپ کو بھی ان کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب صرف وزیراعظم پنجاب نہیں ہے بلکہ سولہ وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں تین تالس جو محک میں ہیں وہ بھی انی کے اندر ہیں یہ جو سولہ وزارتیں ہیں یہ کسی منسٹر کے تروں نہیں چل رہی ہیں یہ تمام چیزیں سیکریٹریز کے تروں چل رہی ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ بیوراکرسی کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کافی نوازتے ہیں تو فاروق صاحب بیوراکرسی کے تروں چلا رہے ہیں منسٹر منسٹر تو نہیں رکھے عوامی نمائندے کے در دیکھیں پہلی بات ہے یہ کوئی ہماری نئی خبر نہیں ہے یہ شریف فیملی کی یہ ان کی ترڈیشن ہے ان کی سوچ ہے کہ ہمیں اسے معاملہ کو سنٹرلائز رکھنا ہے اور خاص کر جو اہم میک میں ہیں جس لوکل گورنمنٹ ہو گیا یہ ہوم منسٹری ہو گئی پلاننگ انڈیویلپنٹ جو خاص جہاں پہ فیننسز والدہ وہ تو آپ پتہ نہیں انہیں کیسے وہ غوث پاشا صاحب کیا ان کا نام ہے جی ان کو رکھا وہ انہوں نے فیننسز والدہ جو خاتون ہے قابل لیڈی اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں مقصد یہ ہے کہ وہ شریف فیملی در نور ٹرسٹ ان کے اپنے امینے ایم پی ای ٹھیک ہے چند لوگوں کو ایڈوائزر بنایا ایک تو یہ اور بیروکرسی کے ساتھ ڈیل ٹرنا ان کو بڑا آسان لگتا ہے تو یہ اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت ریلی خبر آتی ہے کہ پنجاب کے اندر جناب کیمنٹ میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے بہت ریلی خبر آتی ہے کہ وزیر آلہ صاحب اس دن پورے لاہور میں خبر پھیل جاتی ہے پاکستان میں آج وزیر آلہ صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں آ رہے ہیں میں آپ کو ایک ایزامپل دیتا ہوں کی مائنڈ سیٹ کا پی ایم ایل اینڈ میں جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے لیکن کتنے سال ہو گئے ان کا اجلاسی نہ ہوا ان کے ایم این ایز ان کے ایم پی ایز جو گورنمنٹ کی جو پالسی میکنگ ہے گورنمنٹ کی پالسی میکنگ اور اس میں آگے اس میں ان کی پارٹسپیشن نہیں ہے کیونکہ یہ سارا لگتے ہیں سینٹرلائز کنٹرول اپنے پورے اور وزیراعالہ صاحب کے بارے میں تو ایک آب ہی جاتا ہے تنویل صاحب کہ وہ آرڈی لائک کرتے ہیں وہ سارے کام خود کریں اگر سارے کام خود کرنا ہے تو وہ بلدیاتی نظام اسی لئے کھٹائی میں ڈالو ہے پتہ نہیں یہ گورنرز کا سٹائل امریکیوں کو یورپ کو ترقی آفتہ ملکوں کو کیوں نہیں ملا کہ ففٹی نائن ادارے جو ہیں ایک انسان کیا ہیومنلی پوسیبل لگے چلا سکتا ہے آپ ذرا لیسٹ پڑھتے جائیں یہ جتنے محکمیں ہیں یہ اکیلے شباز شریف کیوں چلا رہے ہیں یہ کیوں اعتبار نہیں کر رہے اپنے جو ارکانے اسمبلی کے اوپر کیوں پارلیمانی سیکٹیوں پر اعتبار نہیں کر رہے کیوں یہ اپنے جو منتخب نمائندے ان پر اعتبار نہیں کر رہے کیوں یہ جو ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو الیکشن ہو گیا تین ماہ ہو گئے ہیں ان پر اعتبار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے ایک بندے کے اوپر اعتبار کرتے ہیں اس کا نام حمزہ شباز شریف ہے اس میں مداخلت کر سکتا ہے کوئی بندہ پنجاب میں دوسرا ایسا نہیں جو ففٹی نائن ان محکموں کے اوپر یا دوسرے بھی پریکٹیکلی یہ جو وزیر بنائے ہیں ان کو بچاروں کو کون پوچھتا ہے یا ان کا کیبنٹ کا کبھی اجلاس ہوا دیکھئے گورننس کا جو موڈل ہے رانہ سنولہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ چونکہ انتظامی سربراہ ہیں اور وہ بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے بھائی بات یہ ہے معاملہ شکایت کا نہیں ہے معاملہ گورننس کا ہے ایک آدمی جو ہے وہ سام بن کے سارے اختیارات پر نہیں بیٹھنا چاہیے سیئے یہ تمام اختیارات پر نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن at the end of the day اس طرح کا گورننس اس طرح کی چیزیں پھر اس کے بعد یہی چیز سامنے آئے گی کہ پنجاب کے اندر بھی law and order situation خراب ہو گئی ہے سندھ کے اندر بھی خراب ہے یہی ہے مسئلہ ہے دیکھیں جب آپ اس طرح کی centralization کرتے ہیں اور آپ devolution میں believe نہیں کرتے آپ آئیے جو local governments ہیں ان کو بھی آپ دکھیں گے ان کو تقریباً non-functional رکھیں گے تو آپ کا عوام کے ساتھ جو direct contact ہے پھر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹھ میں براکسی آجاتی ہے تو عوام جو public interest کے جو چیزیں وہ پھر نظر انداز ہو جاتی ہے اور اس میں پھر ظاہری بات ہے عوام جو ہمیں ایک feeling آتی ہے میروم احساس ہے میرومی پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ اپر اپر سارے معاملات ہو رہے ہیں چیزیں ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا تو اگر آپ اس میں تو بڑے issue صحیح بھی خادمہ آلہ صاحب کی بات کریں خادمہ آلہ صاحب کی ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کو roads, infrastructure نئی نئی سڑکے تعمیر کرنے کا بہت چاک ہے پل بنانے کا بہت چاک ہے انڈر پاسس بہت زیادہ بنتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے لیکن جیلم کے ایک پل کی آپ کو داستان سنائے 33 کروڑ کا پل افتتاح ہونے سے پہلے ہی جو ہے گر گیا اور گر کیوں گیا تنویر صاحب اس کی بھی وجہ بتائیے گا یہ کیا ہوا کیا مسئلہ ہوا جیلم کے اندر ایک پل بنایا گیا یہ بہت بڑا پل تھا 33 کروڑ روپے سے چلو کیا ہوسنگ منسٹر نے اب شباز شریف صاحب نے افتتاح کرنے جانا تھا کل آندھی آئی اور یہ جو بہت بڑا پل ہے یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ٹوٹ گیا زمین بوس ہو گیا میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ جیلم میں پل زمین بوس نہیں ہوا شباز شریف کی گورنس زمین بوس ہوئی ہے شباز شریف کی کریڈبلٹی زمین بوس ہوئی ہے شباز شریف کی پرفارمنس و ساکھ زمین بوس ہو گئی شباز شریف صاحب نے جو موڈل انٹرڈیوز کیا پنجاب میں ڈیویلمنٹ کا اس میں وہ سپیڈ کو دیکھتے ہیں وہ نہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں نہ پرائیس کو دیکھتے ہیں اگر ایک سور پے کا منصوبہ ہے اگر دو سو کا بھی ہو جائے تو یہ ٹیکس منی ان کو فررگنی پڑتا اگر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا ہے پنڈی کے اندر میٹرو کا جو بنایا گیا تھا ٹریک اس کے اندر کیا چیزیں ہوئی ہیں اس طرح بارش کے دنوں میں جو لاہور میٹرو ہے اس کے اسٹیشن کے ذات کیا معاملہ ہوا اس لیے جو شباز شریف کی ڈیویلمنٹ کی کوششیں ہیں اس میں کوالٹی کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے کلاسک کیس آف سسٹیمیٹک کرپشن جو ہمارے سسٹیم میں ہے کوئی بھی صوبہ ہو خاص کر پنجاب میں اور سنج میں تو بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں تیتیس کروڑ کا اگر پول ہے تو آپ کل بھی میں پڑھا تھا کہ افیشل جو کمیشن کا ریٹ ہے وہ تیس پرسنٹ ہے کسی بھی کانٹیکٹ میں تھکے میں یہ جو ڈیویلپنٹ کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں تیس پرسنٹ اگر آپ لگا لیں تو دس کروڑ تو یہ نکل گیا پیچھے بیس بیس کروڑ رہ گیا اب تھکتار نے اپنا بھی پانچ شے کروڑ پر منافع بنانا ہے انڈ میں رہ گیا دس بارہ چودہ کروڑ اب اس میں سے اس نے دو نمبر کام کرنا ہے وہ جو سیمنٹ ہوگا جو سٹیل ہوگا یہ اتفاق سٹیل نہیں ہے ایک تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہوگا اس پول کا نام پتا کیا ہے اس کا نام ہے شباز شریف پول شباز شریف صاحب کا نام ہی گر گیا اور شباز شریف صاحب کا نام اس میں کتنا بہتری آئی ہوگی لیکن اب سن لیں اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ جو اگر پول دیکھنا ہوا کے طفان جو اپنے آنڈی اس سے پول گر گیا یعنی عوام کی جان کو دنیا میں یہ کوٹ ہوگا کہ گنیس بوک او ریکارڈ میں کہ ہوا کے جھونکر سے پول جو ہے وہ گر گیا یعنی عوام کی جان اتنی کم اپورٹنٹ ہے تنویر صاحب کہ اس نے آرام سے آگے دارا قیلی میری بات آگے سن لیں آگے یہ ہے کہ دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے مٹیریل ٹیسٹنگ کا جو کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو سٹنٹھ ہے وہ جو سمٹ اور ریت لگتا ہے یہ تو سارا پول بنی تھا نائنٹی پرسنٹ ریت کے ساتھ تب ہی یہ بیٹھ گیا وہ تمام چیزیں مٹیزیں لیبز ہوتی ہیں جن کا کام ہے یہ چیزیں ٹیسٹ کرنا فاروق صاحب اب ہوا کیا کمیشنر نے تحقیقات کا حکم دیا ہے ایک کمیٹی بنے گی وہ ان کو مٹی ڈال دے گی اس معاملے پر یہ جو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس کی ایف آئی آر چیف منسٹر کے ذمہ ہونی چاہیے جو اپنے گھر بناتے ہیں فیکٹرییاں بناتے ہیں وہ کبھی نہیں گی رہی سرکاری چیز بناتے ہیں اگر آجی میں ایک پول گی رہا تھا شیرشاہ پول اس کے اندر کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا جانی نقصان کے بارے میں ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا یہ کانٹریکٹ جب دے رہے تھے نہیں وہ تو گوڑ لکھ یہ ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ ذرا باہر کے ایریا میں تھا پندادن یہ کیا کونس جگہ جی پندادن خان اور یہ یہاں پہ وہ کنیک کرے تھے تو جلم امپورٹنٹ چیز یہ ہونا کہ چاہیے آج ہی رات و راز شباز شریف کو ایف آئی آر میں اس کو اگری نہیں کرتا ہوں جو کنٹریکٹر ہے اس کو اریسٹ ہونا چاہیے وہ جو لوکل ایم پی ہے جس کا یہ ڈیولپنٹ والا معاملہ ہے پیکیج ہے اس کو اریسٹ ہونا چاہیے کیونکہ تمام ان لوگوں کی ملی بھدہ سے دیکھیں نندی پور کے اندر شباز شریف صاحب کی سکلز ہم نے دیکھی تھی ہم نے نیلم جیلم پہ اس حکومت کی سکلز دیکھی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہائیسٹ لیول پہ آپ اکانٹویبیلٹی نہیں کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اورنج لائن پہ جو اتنا سٹیل اور سیمنٹ کا کام چل رہا ہے چائنیز کم اگر ہمارے لوگ نہیں کر رہے پنجاب گورنمنٹ جو کنٹریکٹر چائنیز گورنمنٹ اور وہ انشور کریں گے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو خدارہ عوام کی زندگی کے بارے میں سوچیں جنہوں نے اس پل سے گزرنا ہے جنہوں نے اس پل کے نیچے سے گزرنا ہے لیکن ایک پل کے نیچے سے پانی گزر چکا ہے وہ کون سا پل ہے گروت ریٹ کا پل گروت ریٹ کا ٹارگٹ 5.5 پرسینٹ رکھا گیا تھا جو کہ اچھی بھی نہیں کیا جا سکتے ہیں کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے تنویر صاحب ہم لوگ اپنا گروت ریٹ کا ٹارگٹ ہائے رکھ لیتے ہیں کہ وہ اچھیب نہیں کر پاتے کیوں تکہ یہ مانیٹری پولیسی سٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ گروت ریٹ ٹارگٹ جو ہے یہ پورا نہیں ہو سکا اگر جس میں ایک معمولی بہتری تو آئی ہے لیکن جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی پولیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ مزید اضافہ جو ہے اس میں متوقع ہے تعمیراتی شعبے میں کچھ بہتری آئی ہے امن اومان میں اور توانائی کا مسئلہ جو حال ہوا ہے اس سے جو لارج سکیر منفیکچرنگ ہے بڑی سنتوں کی جو پرفارمنس ہے وہ ذرا بہتر ہوئی ہے سروسل سیکٹر نے بہتر کیا ہے کچھ اچھی بری باتیں دونوں طرح کی تصویر مانیٹری پولیسی میں دکھائی گئی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گروت حکومت کہہ رہی ہے کہ بہتر ہوئی ہے یہ گروت کہاں سے آئی ہے اور یہ کس وجہ سے آئی ہے یہ گروت میں بہتری لانے کے جو ڈرائیور سوسائٹی میں ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں بہتری نہیں آ رہی مصد دیکھیں ایگری کلچر ہے جو پاکستان کا ایک بڑا سیکٹر ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر حالات برے ہیں موسمی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں عالمی قیمتیں بھی کریش کر گئی ہیں حکومت جو ہے یہ اسلاحات بھی نہیں کر سکی یہ سیڈ کا ایکٹ آیا تھا اس کے اوپر عمل درامت ابھی تک نہیں ہو سکا یہ میرے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حکومت گروت دکھا رہی ہے یہ ایک بابل ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ اس طرح سے جس طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے جس طرح سرمایہ کاریانی چاہیے جس طرح سے یہ فیکٹوریوں کے اندر پرڈکشن بڑھنی چاہیے اس طرح کی گروت نہیں ہے صاحب آپ ذرا ہم وہ بات ناظرین کو بتائیں کہ ایکچولی دو دن پہلے ہوا کیا ہے وہ پری بجٹ سیمنار میں جناب وہاں پہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو گروت ریٹ 4.7% جو اسالدہ صاحب کلیم کر رہے ہیں ایکچولی 4.7% جو ہے وہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3.7% سے زیادہ نہیں ہے یعنی بڑھا چڑھا کے بتایا اور کیونکہ تاریٹ ان کا تھا 5.5% تو گروت کہہ دیئے 4.7% اب وہاں پہ جو بڑے جھگڑا ہوا ہے ہماری ٹاپ ایکانومیچ اور ڈارو صاحب کے درمیان تو ڈارو صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تیار ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ کو ہم لے کے آتے ہیں اور وہ ہمارا یہ جو گروت ریٹ ہے وہ اس کو ویریفائی کرے گا لیکن اور انٹرسنگ کام کے آگے کہ پاکستان بیرو آف سٹیٹیسٹک جو کہ سپوسٹ بی اٹرنمس صدارہ ہے اور ان کا کام ہے یہ تمام سٹیٹیسٹک ریلیف کرنا انہوں نے ایک کلوز جور میٹنگ کی ڈارو صاحب کے ساتھ اور اس کلوز جور میٹنگ میں جو انہوں نے ایکچول حقائق دیئے کہ یہ تو ہمارے خیال میں 4.2% ہے تو اس حق دارو صاحب تو زیادی بات نراض ہوگے کہ بھائی ہم اس کو بڑھا کر رہے ہیں آپ اس کو کم کر رہے ہیں تو لہذا اس کے فورم بات فکر جو ہے وہ روائز کیے گئے The point I want to make is کہ جو ایکچول صورتحال ہے وہ پاکستان کے عوام کو نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ political mileage دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جناب پچھل سال کے مقابلے میں ہم اب 4.7% تک پہنچ گئے ہیں ٹھیک تمام چیزیں یہ جو 4.7 4.2 hair hair numbers کی بڑی ہم دیکھتے رہتے ہیں کبھی poverty کے لیول کے اندر ہم لوگ hair hair دیکھتے ہیں کبھی کچھ poverty سے یاد آیا کہ ہر شخص کے لیے اور جو ہمارے یہاں ملک کے اندر جس طریقے سے situation چل رہی ہے صحت انتہائی اہمیت کی حامل اور اب وزارت سہت نے آنے والے بجٹ کے اندر 40 عرب کا جو ہے demand کر لیا اب یہ 40 عرب دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے پولیوں کی بھی بات کی گئے فاروق صاحب اس کے اندر لیکن at the end of the day ہم لوگ دیکھتے ہیں شکیلا فریدی صاحب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے قومی hero بنا دیا تھا اس کے باوجود کہ صحت کا محکمہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو چکا ہے اب وفاقی طور پر صحت کیا جو ادارے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ 25 جالی منصوبے 5 نامکمل منصوبے اور 40 عرب روپے سے یہ 50 کے قریب جو منصوبے ہیں ان کے اوپر development ہوگی اسلامباد میں کینسر اصفتال بنانا چاہتے ہیں پولیوں کے خاتمے کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں قطرے پلانے کا اور کئی انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ صحت کی صورتحال پسماندہ علاقوں میں زیادہ بری ہے اسلامباد سے وہاں پیسے جانے چاہیے کینسر اصفتال وہاں بننا چاہیے جہاں سے کینسر کے زیادہ مریض آ رہے ہیں آپ اسلامباد کے بابوں کے لیے عرب روپے نہ لگائیں آپ دیکھیں کہ یہ جو پروینشل فنانس کمیشن بننا تھا اس کی میٹنگ جو منڈیٹری ہے آئین کے تحت کہ آپ نے بجٹ سے پہلے وہ میٹنگ کرنی ہے وہ میٹنگ کیوں نہیں کر رہی کیا مجبوری ہے کہ صوبائی حکومت دیکھیں کہ ہمیں اتنا ڈیویلمنٹ بجٹ مل رہا ہے تمام ڈسٹرکس کو کہاں پسماندگی ہے کہاں ضرورت ہے وہاں پہ یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے پھر بلدیاتی ادارے جنہوں نے یہ پیسے خرچ کرنے چاہیے آپ ان کو اگلوک کر رہے ہیں اور آپ اپنے طور پر بابوں کے ذریعے بریٹ کر رہے ہیں یہ وزارت سہر نے ڈمان بھی کرتی ہے کوئی ایسا ہسپتال بھی بنا لیں جہاں وزیراعظم صاحب کا علاج بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے ہمارے پاس پاکستان میں تو ایسا کوئی ہسپیٹل ہائی نہیں جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو ٹاپ جو اس ملک کے جو ٹاپ رولرز ہیں اشرافی ہیں وہ جا کے وہاں علاج کریں اشرافیہ کے علاج تو پاکستان سے باہر ہوتا ہے لیکن میں ایک بات کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی بجٹ تو ہے دو ہفتے بعد بجٹ آ جائے گا فننشل یئر کلوز ہونے والا ہے فنڈ لیپس ہونے ابھی یہ چالیس پچاس عرب مزید مانگ رہے ہیں مزید پروجیکٹ کے لیے یہ وہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے یا تو یہ ہے دیکھنا ایک ایک اچھی بات کی انہوں نے کتے اور سام کے کاٹنے کی ویکسینیشن کے لیے پروسیسنگ اللیبارٹری کے قیام کے لیے مانگا چونکہ پچھل دنوں بہت سے واقعات ایسے آئے تھے اس کے بارے میں بھی ہو رہا ہے لیکن ایک الرجی سینٹر بھی بنا رہے ہیں جن لوگوں کو جمہوریت سے الرجی ہے ان کا علاج بھی ہو سکے گا اس میں کہ نہیں اچھا وہ تو ہے ایک بات میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ جو نواز شریف صاحب کے نام پر جو کیڈنی سینٹر ایناغوریٹ ہوا آج سے چار پان دن پہلے اس پر میں کافی امپریس ہوا جب میں فرس ٹائم میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ زیادہ تر ہمارے امپریشن تھا یہ ٹیکس پیٹ پیسے کے ساتھ بنے لیکن جو بڑے بڑے ایڈز میں نے اس دن جا کے جب دیکھے تو اس میں واقعی دکھا ہوا کہ اس کلیریف سینٹر کو بنانے میں جو کانٹریبوکشن ہیں اس میں اثارک ڈار صاحب نے بھی ڈونیٹ کیا ہے ہنگا شہباد نے بھی ڈونیٹ کیا ہے شہباد شریف صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے تو یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو یہ ٹاپ لوگ ہیں شکر ہے کہ یہ بڑا بات اپنی جی میں نکال کے یہ لگا رہے ہیں عوام کی بہتری کے لیے لیکن میں ایک لاسٹ چیز تنویر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں یہ بڑے ان کو پریشانی تھی کہ جناب یہ کرکٹ ٹیم جو ہے اس کا بھی بوٹ کیم کھل گیا کارکول میں فوجی ٹوین کر رہے ہیں تنویر صاحب آپ کی انفرمیشن کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ہاکی ٹیم کی اس ٹیمنا بڑھانے کے لیے اس کا بھی ایک بوٹ کیم جو ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پورا ملک بوٹ کیم میں جانے والا ہے جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے بوٹ کیم میں جانے کی ضرورت پڑی جائے گی کیونکہ اگر صحت کے لیے آپ کوئی چیز بنا بھی دیتے تو پھر بلاول بٹو زرداری صاحب جاتے ہیں وہاں تمام چیزیں بند کی جاتی ہیں کورڈن آف کی جاتی ہیں اور وہاں ایک بچی کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ واقعے بھی ہمیں یاد ہے تو اگر صحت کے اوپر آپ ایک خطیر رقم خرچ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے اور جو دورمنٹ ہسپتال بنا رہے ہیں چالیس ارب روپے مانگیں اس سے وزیراعظم صاحب کا بھی علاج ہو جائے تو کیا جاتا ہے اگر عوام کا جہاں علاج ہوتا ہے ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر ضرور فید بیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ